کہیں پر ظلم ہوتا ہے تو اس کے خلاف بولو ڈرو مد کہ نہیں جناب کرچی اقتدار پر بیٹھا ہوا ایک بڑا اہنکاری انسان ہے کسی کی اس کو نہیں سنتا ہے فوراں ہاتھ میں ڈال کر جیل میں ڈال دیتا ہے کوئی بات نہیں ہر ہٹلر کا خاتمہ ہوتا ہے ہر ظالم کا انت ہوتا ہے اور برے طور پر ہوتا ہے فیرون سے بڑے ہیں قارون سے زیادہ پیسہ ہیں ان کے پاس نمرود سے بڑی بادشاہت ہے پوری دنیا میں سدانت سے زیادہ طاقتور ہے ہٹلر سے زیادہ ان کی ہٹلر پتہ ہے ہٹلر اتنا ظالم کیوں تھا جب وہ بولتا تھا تو بہت تیز بولتا تھا سامنے والا جو بھی رہتا تھا ایک دم بالکل خون گرم آؤ میدان میں لڑو وہ ہٹلر پتہ موت کہاں تھی اس کی موت ابھی تھی بیت الخلاہ میں شوچالے میں مرا تھا اس کا سر شیٹ کے اندر تھا جس پہ جو گندی جگہ ہوتی اس جگہ پہ تھا وہ ہٹلر انسانوں کا قاتل کبھی بھی زیادہ دن تک کرچہ اقتدار پر ظالم لوگ نہیں بیٹھ سکتے اس لئے مسلمانوں اللہ نے آپ کو بہترین شریعت دے کر بھیجا ہے ہم اپنے عمل کو درست کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو برا سایہ ہے جو برا وقت ہے ابھی اس وقت ہم لوگوں کے لئے یہ کم سے کم ٹل جائے گا آنے والے زمانے لیکن ہم کو اپنا عمل صدھار نہ ہوگا انسانوں کے برے اعمال کے وجہ سے برے کرتود کے وجہ سے اس طرح کا کام ہوتا اور ہمارے ہندوستان کے اندر ہندو بھائی ایک بات بتانا چاہتا ہوں ہمارے ہندو بھائی بہت سیدھے سادھے لیکن کچھ لوگ ان میں ایسے ہیں نہ شاستر کو نہ مانتے نہ سمدھان کو مانتے کیسے جیسے بھی رام لاللہ کا کیا ہوا ہو کیا بولتے ہیں اس کو پران پرتشتھا پران پرتشتھا ہوا پران پرتشتھا کا مطلب جب ہوتا ہے جب مندر بن کر تیار ہو جائے پورا ایک دم کہیں کوئی جگہ وہ نہ ہو اگر ادھورے مندر میں اگر پران پرتشتھا کریں گے تو بقول شنکرہ چاریہ چاری شنکرہ چاریہ ہیں اس مورتی کی پران پرتشتھا نہیں ہو سکتی پران پرتشتھا کا مطلب روح کو آتما کو مورتی میں ڈالنا پران پرتشتھا کا یہ مطلب ہوتا ہے تو زندہ ہونا چاہیے تو بابری مسجد میں رام لاللہ کیوں نہیں زندہ ہوئے پران پرتشتھا ہو گیا تو زندہ نہیں ہے خیر چلیے ایک بات سمجھ میں آتی ہے باڈی میں جان کون ڈالتا ہے عشوت ڈالتا ہے اللہ ڈالتا ہے ہمارا قرآن میں ہے حضرت آدم کو جب اللہ نے بنایا فَإِدَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ فَقَعُ لَهُ سَاجِدِينَ جب اللہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم کو قرآن میں ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ان کی جسم کو وَنَفَقْتُ فِيهِم الرُّوحِ اور اللہ نے اپنی جان ڈالی وَنَفَقْتُ فِيهِم الرُّوحِ انہوں نے پھر سزدے کیے یہ بات سمجھ میں آتی چونکہ اللہ ہے انسان کو زندہ کر سکتا انکان کو روح دے سکتا اور روح نکال بھی سکتا لیکن یہاں معاملہ الٹا ہوگی یہاں تو خدا کے باڈی میں جان ڈالے کون موڈی جی جو انسان ہے انسان جان ڈال لے چلیے وہ بھی کم سکم شنکرہ چاہیہ تو ہونا چاہیے پروہیت تو ہونا چاہیے نہیں ایک موڈی جی جن کو دس پندرہ شلوک یاد نہیں ہوگا میرے خیال سے جن کو پوری گائیتری منتر تو یادی ہوگا وہ تو سب کو یاد رہتا ہے لیکن اور کوئی ان کو شب منتر یاد نہیں ہوگا اوم کرونا وطارم کرپور گورم کرونا وطارم سنسار سارم بھجگندرہارم یہ پڑھا جاتا ہے جن کو وہ نہیں وہ پران پرتشتہ کر رہے ہیں پران پرتشتہ کے لئے ہم لوگ اگر مسجد کی شروعات کرتے ہیں مسجد کی افتتہ ہوتی ہے تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں کسی اللہ کے بزرگ کو بلاتے ہیں اللہ کے ولی کو بلاتے ہیں نیک انسان کو بلاتے ہیں عالم دین کو بلاتے ہیں ہندو بھائیوں میں عالم دین کون ہے ان کا ان کا جو ہوتا ہے شنکرہ چاریاں ہوتا ہے پروہد جن کو بولتے ہیں وہ ہوتا ہے جو شاستر کو جانتا ہے ایک ایک منتر کو جانتا ہے کیسے بھئی پران پرتشتہ ہونا چاہیے یہاں تو یہ اتنے بڑے بنے کہ وہ تصویروں میں مشہور ہو رہے ہیں موڈی جی اتنے بڑے ہیں اور لا عالم اللہ جی کے ہاتھ پگھر کر گھمار ہے چلو ذرا سیر کر کے آو جی اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کی نہیں ہو سکتی موڈی جی آپ مریادہ پرشتم شریرام چندر جی کے قول و فعل کے مطابق آپ کی زندگی نہیں ہو سکتی وہ بڑے مہان انسان تھے مریادہ پرشتم ان کی تاریخ اگر بیان کی جائے تو بہت اچھی باتیں ان کی زندگی کے اندر ملتی ہیں جن کو آج نیست و نابود کر دیا اسی لئے نہ تو اب پران پرتشتھا کے لئے ایک منطر پڑھا جاتا ہے اخیر تک ہے مجھے پورا یاد نہیں ہوا یہ منطر پڑھا جاتا ہے یہ منطر اس دن نہیں پڑھا گیا ہے کسی بھی مورتی کی پران پرتشتھا کرنا ہو پانچ مورتی کی پران پرتشتھا ہوتی پانچ ہی مورتی کے اندر پران ڈال سکتے ہیں اور پانچ ہی مورتی کی پران ڈالنے کے لئے منطر ہے چھٹی مورتی کی نہیں ہے پانچ مورتی ہے ایک گنیش جی کی مورتی ہے شیف جی کی مورتی وشنو کی مورتی ہے سوریہ کی مورتی ہے دیوی کی مورتی یہ پانچ مورتی میں جان ڈالنا ہو تو یہ منطر پڑھا جاتا ہے چھٹی کسی کی مورتی میں اگر جان ڈالنا ہو تو منطر نہیں ہے اور نہیں ڈالا جا سکتا ان میں سے شریرام چندر جی کے مورتی ہے ہی نہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شریرام چندر جی کے مورتی کی پوجہ نہیں کی جا سکتی ان کی بھگتی نہیں کی جا سکتی کیوں کیونکہ وہ خود ہی مریادہ پرشوتم تھے وہ خود عیشور کو مانتے تھے سیتا کو پکر لکر لائے گیا سیتا جھکنے لگی رام چندر جی کی قدم کو پکڑ کر تنہوں نے کہا کہ نہیں میڈام محترمہ میرے قدم کو مت چھوئے ستوتی رام راما یہ ناما ہا رام کے رام کی خدا کو جھکو یعنی میرے خدا کے سامنے جھکو میرے سامنے مت جھکو اسی لئے نہ شاستر کو مان رہے ہیں کچھ لوگ نہ بھارت کے سمبیدھان کو کچھ لوگ مان رہے ہیں یہ ایسا زمانہ چل پڑا ہے کہ بڑے ہی آچریے کی بات ہے بڑے ہی افسوس کی بات ہے لیکن میرے مسلمانوں میرے نوجوانوں اس وقت آپ لوگوں کو دشاہ تی کرنا ہے سب سے پہلا کام ویلنٹائنز ڈے نہیں منائیں گے سب سے پہلا کام نماز شروع کریں گے سب سے پہلا کام کہ کوئی غلط غیر محرموں سے بات نہیں کریں گے شراب نہیں پییں گے زنا نہیں کریں گے اور جتنے بھی خرافات ہیں وہ نہیں کریں گے قرآن کی تلاوت کم سے کم سیکھیں گے آپ قرآن سے محبت کیجئے قرآن آپ سے محبت کرے گا قرآن کی افاظت اللہ کرتا ہے جب آپ اللہ کی کتاب سے محبت کریں گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا جب اللہ آپ سے محبت کرے گا تو پھر کوئی باطل طاقت کوئی مائے کالال آپ کو چھو نہیں سکتا آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا ہماری چیزیں ایسی برباد نہیں ہوئے بابری مسجد پر برسوں سے نماز نہیں ہو رہی تھی مسجدِ گیان واپی زیادہ جمعہ کو آباد ہوتے تھے بیت المقدس اڈا بنا لیا گیا تب پکنک پلیس قرطبہ کی جامعہ مسجد کئی کئی دن تک ازان نہیں ہوتی تھی اللہ نے کہا اچھا میرے مقدس گھر کو بے حرمتی کرتے ہو نہیں چاہیے اگر تم دین سے شریعت سے مسجد سے مدرسوں سے قرآن سے حدیث سے الگ ہوگے چلے جاؤ کوئی ذررت نہیں ہے ہمیں ایک ایسی قوم کو پیدا کریں گے جن سے میں محبت کروں گا اور وہ میری باتوں کو مانیں گے آج وہی زمانہ آ رہا ہے مسلمانوں کو مسجد سے محبت نہیں نوجوان موبائل میں کھو گیا ہمارے نوجوان یوٹیوب ٹی وی کے اندر فیس بک کے اندر میں اپنی زندگی تباہ و برباد کرنے لگے جوانوں کی جوانی سجدے میں ہونی چاہیے جوانوں کی جوانی اپنی اپنی صحت ان کی مکمل جو باڈی ہے ان کی جو طاقت ہے اللہ کی عبادت کے لئے ہونا چاہیے نہیں ہو رہا ہے ناجائز چیزوں میں غلط ویڈیو دیکھتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں ٹی وی سیریل دیکھتے ہیں ویب سیریز دیکھتے ہیں ایک لڑا اس دیش کے اندر جوان ابھی ایک فاروقی صاحب وہ میڈل جیت کر لائے بگ بوز کے اس سے تو پوری دنیا پاگل وہ تمہارا رول موڈل نہیں ہے اور ایک نوجوان کم سے کم آٹھ دس دگریوں والا جو آپ کی وجود کے لئے لڑتا رہا شرجلی امام تین چار سال سے جیل میں ہیں جب کتاب ہے جب آپ کی ڈوکمنٹس کو دیکھنے کی ضررت پڑے گی کوئی اس فاروقی کو یاد نہیں کرے گا اس وقت اگر تاریخ میں کسی کا نام درج ہوگا تو شرجلی امام کا نام درج ہوگا پڑھا لکا ہونے کے باوجود آپ کی لڑائی لڑ کر کے گیا آپ کے لئے لڑ کے اس دیش کے ظالم لوگوں کو کہہ کر گیا کہ بھئی تم ظالم ہو تم دیش کے قانون کا اُلنگن کر رہے ہو ایسا کہہ کر کے گیا آپ کا رول موڈل آپ کے نبی ہیں آپ کے ہیرو آپ کے نبی ہیں یہ منور نہیں ہیں یہ بک باس کے اندر کمر ہلانے والے یہ دو روپے کے یہ ہجڑے یہ بہروپیہ نہیں ہیں مجوسی پت پرستہ ہو سکتے ہیں وہ آپ کا رول موڈل حضرتِ علی ہو سکتے ہیں آپ کا رول موڈل حضرتِ عثمان ہو سکتے ہیں آپ کا رول موڈل معاذ محفظ ہو سکتا ہے ہماری سماعت کی بہن بیٹیو آپ کا رول موڈل امہ آئیشہ ہے آپ کا رول موڈل بی بی فاطمہ ہے آپ کا رول موڈل امہ خدیجت القبرہ ہے اسی لئے ضرورت ہے آج اس وقت کہ بھئی ہم اپنی نسل کے اندر دینی شعور پیدا کریں اور جو ہماری مسجدیں ہیں ان مساجد کو ہم آباد کریں گے تو انشاءاللہ آج بھی وہی اللہ ہے جو اب رہا کو تباہ کر سکتا تباہ جس نے کیا تھا آج بھی وہی اللہ ہے جس نے فراؤن کو غرق کیا تھا آج بھی وہی اللہ ہے جس نے قارون کو زمین میں تھسا دیا تھا فَخَسَقْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ یہ کیا ہیں یہ لوگ پیشاپ کرنے والے کھڑے ہو کر شراب پینے والے کوئی حیثیت نہیں اللہ کے نظر میں ان لوگوں کی اسی لئے آپ اللہ کا ہو جائیں تو اللہ آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ اچھی عمل کریں گے ہم لوگ اللہ آپ کے زندگی کے اندر برکت دے اور اچھا سوچنے اچھا کرنے کے بہت بہتر وہ دے مجھے یقیناً آج میں بہت زیادہ غم زیادہ ہوں مہمان کے نانے کے وجہ سے لیکن ان کی بھی مجبوری رہی ہے لیکن آئندہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ میں دارلوم وقف بارسوئی کے اندر میں حاضر ہوں گا حاناکہ میں کسی کو اپنی اس پہ ذمہ داری پہ میں بلاتا نہیں ہوں میری وعدت ہی نہیں پہلی بار میں نے اپنی اس میں میں نے کہا کہ میں چونکہ وہ مجھے بلاتے ہیں دو تین مرتبہ گیا ہوں اور اللہ نے بڑی وسط دی ہے وہ جوان ہیں عالم دین ہیں تیرہ چودہ سو کڑھر روپے کا ٹرن آور ہے ان کا ایک مہنے کے اندر میں انہوں نے اٹھارہ مدرسوں کو گود لیا ہوا ہے مطلب مدرسے کا راشن اور مدرسے میں جتنے بھی اسات اضاف پڑھاتے ہیں ان کی تنخواہ وہ ہر مہنے میں بھیجتے ہیں اٹھارہ مدرسوں میں دونوں نے خود سے کہا تھا کہ میں سیمانچل میں جانا چاہتا ہوں تو ادھر علاقے میں گھوم کر آنا چاہتا ہوں وہ یہاں گھومنے کے لئے آ رہے تھے یہاں پر ان کی جو نیت رہی ہوگی بہت دن سے کہہ رہے تھے ہم نے کہا ہمارے سیمانچل میں گھومنے کے لئے تو تجارت بھی کرتے ہیں لٹاتے بھی ہیں اکثر علماء ان کے یہاں جاتے بھی ہیں اور عالم دین ہیں عزت سممان کرتے ہیں نہیں پہنچ سکے ہماری پوری ترتیب سے تھی یہاں تک کے لئے ان کے لئے الگ سے انتظام بھی کیا گیا تھا بازابطہ میں نے خود سے ٹکٹ بنا کر ان کو بھیجا اور انہوں نے چال دن پہلے اوکے کیا کنفرم بلکہ آج فجر کے نماز کے بعد ان کا خود سے میسے جایا کیا ترتیب رہے گی اب حیدر آباد سے کب چننے ہی پہنچیں گے چننے سے کتنے بجے کی فلائٹ میں نے کہا کہ دس نو پچاس کی میری ڈیپارچر ہے میں ائرپورٹ لینڈ کر جاؤں گا بارہ بچ کر پہتیس منٹ پر میں بارہ ہی بجے لینڈ کر گیا ان کی بارہ پچاس پہ تھی لیکن جب وہ فلائٹ نہیں وہ پہنچی وہ نہیں آئے تو اس کے بعد سچویشن کے بارے میں ہم کو مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ نہیں پہنچ پائیں گے کیونکہ صبح جسٹ ڈیپارچر سے کچھ ہی دیر پہلے میں ایسا جائے کہ مولانا میں واپس جارہا ہوں ایسا ایسا مسئلہ آ گیا تو بہرک ہے ان سے بھی بڑے بڑے واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ بھئی آدمی کی ترتیب بدلنے پڑتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کی کوئی مسئلہ رہی ہوگی باقی میں یقیناً کافی قبیدہ خاتر ہوں میں غمزدہ خود بھی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ راکی نے جلسہ کو خصوصاً خاری صاحب کو جو جب مہمان خاص نہیں آتے ہیں جو دولہ نہیں آتا ہے پروگرام کا تو بھئی تھوڑا دل پہ وہ گران گزرتا لیکن آج کے اس جلسے کے دولہ وہ تین بچے تھے جن کے سر پر دستار فضیلت پاندی گئی ان سے بڑا